بیگو سرائے میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں دو تھانہ شیطروں میں بدماشوں کا آتنک دیکھنے کی مرا ہے دو بائیک پر سوار چار بدماشوں نے کی فائرنگ تھانے سے مہج پانچ سو میٹر کی دوری پر فائرنگ کی گئی ہے واردات کے بعد موقع سے فرار ہوئے بدماش مٹیہانی اور سنگھال تھانہ شیطر میں چار سے پانچ راؤنڈ فائرنگ ہوئی ہے واردات میں ایک شخص کو گولی لگی ہے اسپتال میں اسے علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا ہے اس لئے میں پھر پولس فرشیہ سنگ کی بڑی لاپروہی دیکھنے کو بلی ہے تیرہ ستمبر کی گھٹنا سے پولس نے لگتا ہے کوئی سبق نہیں لیا تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بیگو سرائے میں تیرہ ستمبر کو ہوئے شوٹ آؤٹ کے بعد جہاں پولس الارٹ موڈ میں تھی اس کے باوزود مٹیہانی تھانے سے مہج پانچ سو میٹر دوری پر دو بائیک سوار چار بدماشوں نے فائرنگ کی اور تھانے کے سامنے سے فرار ہو گئے بدماشوں نے چار سے پانچ راؤنڈ فائرنگ کی اس دوران ایک شخص کو گولی بھی لگی وہ کھائل ہوا جسے اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا ہے لیکن سوال یہ کہ پولس کی الارٹ موڈ میں رہنے کے بعد بدماشوں نے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے میں کیسے سفل ہو رہا ہے ویس گھٹنا کے بعد پولس سڑکوں پر اتری اور پٹیہانی تھانے کے پاس جانچ حویان چلایا جا رہا ہے بدماشوں کی غرفتاری کے لیے لگاتار چھاپے ماری کی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق خورمپور ڈھالا کے طرف سے دو بائیک پر سوار چار بدماشوں نے چوک اور سکول کے سامنے کئی راؤنڈ فائرنگ کی اور تھانے کے سامنے سے بھاگ نکلے حالانکہ پولس نے دعویٰ کیا ہے کہ بدماشوں کی پہچان کر لی گئی ہے اور ان کی غرفتاری کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے زوران پولس نے دو سے تین لوگوں کو حراست میں لیا ہے ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے وہیں اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ دن دارے بدماشوں نے دہشت پھیلانے کے لیے فائرنگ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے اور اس گھٹنا نے پروشاسل کی ساکھ پر ایک بار پھر سوالیا نشان اٹھا دیا ہے سوالیا نشان خڑا کر دیا ہے تھانے سے مہج پانچ سو میٹر کی دوری پر فائرنگ کی گئی ہے چار سے پانچ راؤنڈ فائرنگ اور اس کے بعد دیکھئے اس سے پہلے پولس الارٹ موڈ میں تھی کترے حادثے سامنے آئے ہیں کترے حادثے پیش آئے ہیں اور اس کے بعد اگر ایک حادثہ پھر ہو جاتا ہے تب جب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پرشاسل ایکٹیو موڈ میں ہے الارٹ موڈ میں ہے اور بچھلے وارداتوں کی تختیش چل رہی ہے ایسے میں ایک اور معاملہ پرشاسل کی ساکھ پر بڑا سوا تصویریں آپ کے دکھا رہے ہیں واردات میں ایک شخص کو گولی لے گی ہے صحیح ہوگی کنہیہ کا رکھ کریں گے ہمارے ساتھ پول لین پر جڑے ہوئے کنہیہ ابھی کیسے استطیقی ہے پرشاسل کی پرطال کس طریقے سے چل رہی ہے کیا کچھ یہ پورا معاملہ جانکاری چاہیں گے جی ہمیں تب کو پتا دیں کہ بیگو سرے میں اپادی بے خوف ہو گئی ہے پولیس پتا دیں پولیس کی نوز میں رجل نہیں آ رہی ہے بیگو سرے میں وہیں آج مٹیانی چھانا کسی چھتر میں کھولمپوٹ حالا کے پاس اپادیوں نے ازادوں پھارنگ کرتے ہوئے دہت پرنگا کام کیا ہے وہیں دوسری گھٹنا جنگاروں پیچھے چھتر کا پچمبہ گاؤں میں جہاں اپادیوں نے گولی باری کر ایک ساس کو غیل کر دیا ہے کریئے اس سے پہلے بھی وارداد سامنے آئی تھی اس معاملے پر ابھی پولیس کی پرتال چلی رہی ہے ایسے میں ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا کچھ اب تک جانکاری نکل کر آ رہی ہے وہاں کی جو لوگ ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیا کچھ مقصد تھا ان بدماشوں کا کون تھی یہ لوگ کیا چاہتے ہیں بلکل بلکل کریں گے یہ بھی جاننا چاہیں گے اس معاملے پر پرشاسن کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے بلکل کریں گے آپ کے پاس لوٹیں گے اس بیچ ہمارے ساتھ اکھلیش رسنگ جی جڑے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی کے پروکتہ اکھلیش جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایک اور خبر آئی ہے بیگو سرائے سے جہاں چار سے پانچ راؤنڈ فائرنگ کی ہے کی گئی ہے بدماش فرار ہے اور پولیس تفتیش کر رہی ہے اس معاملے کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا اور اس وقت پرشاسن کی ساکھ پر بڑے سوال کھڑے ہوئے تھے دیکھیں اپراد آؤٹ آب کنٹرول ہے بیہار کے اندر اور یہ کوئی ایسے نہیں ہوا ہے جس دن تیجسوی آدھو نے پریسٹان فرینس کر کے کہا بھارت کے گریہ منتری کو گریہ راج منتری کو کہا کہ آپ کا گرمی تھنڈہ کر دیا جائے گا دلی سے کوئی بچانے نہیں آئے گا اسی دن تیجسوی آدھو نے بیہار کے اپرادیوں کو عصارہ کر دیا تھا کہ اب تمہیں کھولی چھوٹے جا کے اپراد کرو اور اس کے بعد موگڈل ہوا موگڈل جیسے پولیس موگڈل کرتی ہے ویسے موگڈل ہوا اور اس موگڈل میں اپراد ہی آئے گئے پولیس کچھ نہیں کر پائی اور اسی کا پرینام ہے کہ آج پورے بیہار کے اندر اپراد بلکل چرم پر ہے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے پولیس بلکل پنگو ہے پولیس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پولیس ایک کھلونا کٹ پتلی بن کر کے رہ گئی ہے اور پورا کا پورا پرساسن پورا کا پورا پرساسن پوری کی پوری راجے سرکار اپرادیوں کے سننکشن میں لگی ہے پھر وہ یوں گا آ گیا جب سی ایم ہاؤس سے اپرادیوں کو سننکشت کیا جاتا تھا اور سرکاری سننکشن میں اپراد پڑھ رہے ہیں بیہار کے اندر اور اب بیہار کے اندر بیہار کے اندر جو ہے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے پھر جو ہے سو اسٹیتی ہوا آ گئی ہے کہ جو سام کے بعد گھر سے نکلنا مشکل ہے دن دہارے اپراد ہو رہا ہے اور کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے پرساسن کی ہنک پرساسن کا جو ایک خوف ہوتا ہے پرساسن کی جو ایک کا ایک جو پکڑ ہوتا ہے وہ سمات ہو چکا ہے پورا کا پورا بیہار آج آراجو کی ستھیتی میں ہے اور نیتیز کمار جی اس کے لیے جبابدے ہیں جب وہ جانتے تھے کہ ایسے لوگ جو پریوارواج کے لیے سرکار چلانے والے پریوار کے لیے سرکار چلاتے ہیں ایسے لوگ جو اپرادیوں کو سننکشت کرتے ہیں ایسے لوگ جو سرکاری سننکشن میں اپراد کا سمپوشن کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا اور صرف صرف لالچ میں وہاں پر گئے اور جس کا پرنام ہے کہ آج یہ سب ہو رہا ہے ایک اپنے جیون کے راجنیتک جیون کے اور اپنے جیون کے انتین سمیمے نیتیز کمار نے یہ گھور اپنا در گھور پاپ کیا ہے جس کی سجاب بیہار کی جنتہ آج بھوگ رہی ہے بلکھل اکھلیش جی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تصویریں بیگو سرائی کی دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے پرشاسن کی ساکھ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اس بیچ بھارتی جنتہ پارٹی سے اکھلیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس خبر پر اپنی رائے رکھی ہے جس طریقے سے بیہار کے لائن آرڈر پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں ایسے میں پرشاسن کے سامنے ایک بڑی چنوٹی ہے اور اس بیچ ہمارے ساتھ سمت جا ہمارے سائیوگی جڑے ہوئے ہیں لائب سمت کے پاس بھی چلیں گے تو سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے بیگو سرائی میں کس سے پہلے بھی ایک واردات سامنے آئی اور اس کے بعد ایک اور گھٹنا ایسے میں کئی نہ کئی پرشاسن سوالیا نشان کے گیرے میں ہے سائیوگی سمت کے پاس چلتے ہیں سمت ابھی کیسے اس دیتی ہے اور اسے خبر کو کس طریقے سے دیکھا جائے کیونکہ پرشاسن کے ساکھ پر ایک بڑا سوالیا نشان یہاں ضرور کھڑا ہوتا ہے اس سے پہلے گولی باری ہوئی اس سے پہلے حادثہ اور اس کے بعد پرشاسن کو کافی مشکت کرنی پڑی حالات نینترڈ میں لانے کے لیے اور اس کے بعد پھرے گھٹنا دیکھیں امرت یہ بیگو سرائے پولس کا نکمہ پن ہے نکمہ پن شبد اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے اگر چند دنوں پہلے ہی اپرادی آتے ہیں چالیس کلومیٹر تک لگاتار چالیس کلومیٹر تک فائرنگ کرتے رہتے ہیں گیارہ لوگوں کو گولی لگتی ہے کی موت بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اس گھٹنا کو لے کر جو خلاصہ کیا گیا اس میں کئی ساری تھیوری میں پینچ ہیں کئی سارے پولس کے تھیوری پر سوال ابھی بھی ہیں اس ماملے کا پوری طرح سے خلاصہ ہو گیا ایسا بھی پولس دعویٰ نہیں کر سکتی ہے اور اسے لے کر چیچھا لے در ہو رہی تھی مہاگڑ بندن سرکار کی بھی لیکن اس کے بعد ضرور یہ امید کی جاتی یا بیگو سرائے پولس کا دعویٰ ہوتا پولس کا دعویٰ تھا کہ اب ہم سجگ رہیں گے پیٹرولنگ ہوگی پھر سے چند دنوں بعد ہی پھر سے وہی تصویریں اسی طرح کی گھٹنا اسی طرح کا موڈیول اسی طرح کی کاروائی کی گئی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگو سرائے پولس نکمی ہو چکی ہے پیٹرولنگ نہیں ہو رہی ہے سب سے بڑی بات اس میں یہی اُبھر کر سامنے آ رہی ہے کہ سی ایم نتیش کمار جو بار بار ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیٹرولنگ بڑھانی چاہیے گرشتی بڑھانی چاہیے اس میں جاتی کا اینگل ڈھونٹے ہیں یا سرکار اور سیاست اس میں جاتی کے چشمے سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے یہ بھی بڑا ہاسیاسپت ہے اور بہت چنتہ جنک ہے کہ اپراد کو جاتی کے اینگل سے دیکھنا کہاں تک جائز ہے کیا کوئی اپرادی ہے سمیت آپ ہمارے ساتھ جڑے نہیں ہمارے ساتھ مرتیونجے جی جڑے ہوئے راشتریہ چنہتہ دل سے ان کا بیروک کرتے ہیں مرتیونجے جی ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے ابھی اکھلیش شسنگ ہمارے ساتھ بی جی پی پروکتہ جڑے انہوں نے لائن آرڈر پر بڑا سوال کھڑا کیا اور اسی کے ساتھ سرکار کو بھی گیرہ ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں پرشاستن کی ساکھ پر سوالیاں نشان کھڑ ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ گھٹنا پیش آئی تھی اس ماملے پر آپ کی پرتکریہ جاننا چاہیں گے جی مرتنجے جی کیا آپ تک آواز پہنچ رہی ہے آپ پہنچ رہی ہے آپ بولیے ایک سوال کھڑا ہوا ہے دیکھئے بیگو سرائے میں اس سے پہلے جو گھٹنا ہوئی اس سے تو آپ واقف ہوں گے ہی اور ایک بار پھر ایک گھٹنا ہوئی ہے پانچ سو میٹر مہج تھانے سے دوری پر چار سے پانچ راؤنڈ فائرنگ کی گئی ہے اور اس خبر پر ہمارے ساتھ اکھیلیش سنگ جی بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے پروکتہ وہ بھی جڑے ہوئے ہیں انہوں نے سیدھے سیدھے سرکار پر سوال یا نشان کھڑے کی ہے اور اسی کے ساتھ پرشاسن پر بھی سوال اٹھایا ہے اس خبر پر آپ کی پرتکریہ چاہیں گے دیکھئے اس گھٹنا کی جانکاری آپ کے مادیاں سے ہمیں پرابت ہوئی ہے ہم ابھی پورے گھٹنا کی جانکاری پرابت کرتے ہیں بیگو سرائے جلا پرتکریہ دیں گے کیا گھٹنا ہے گھٹی ہے کیوں گھٹی ہے اس سارے چیزوں کی جانکاری لینے کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو اپنی پرتکریہ دیں گے کیونکہ آپ دیکھیں رہے ہیں جب سے بیہار میں ماں گھٹواندن کی سرکار بنی بیجیت کی سفتہ سے باہر ہوئی لگاتار یہ پریاض کیے جا رہے ہیں بیہار سے ماہوں کو خراب کرنے کا بیہار کی سرکار کی چھوی کو خراب کرنے کا اس سے کوئی فرق نہیں پاتا ہے یہ قانون کا راڑ ہے جو بھی اپرادی اپراد کریں گا آپ نے دیکھا بیو سرائے گولی کانڈ میں سارے چاروں اپرادی اطلاقوں کے پیچھے ہیں اور جو ساجت کرتا سجند کرتا جو سکریہ ہیں اس طرح کی گھٹنا کو انجام دلانے میں ہم بھومی کا عدہ کر رہے ہیں ان کی بھی پہچان ہوگی ان کو بھی دینیتاب کیا جائے گا قانون اپنا کام کرے گا جو بھی اپرادی خان اٹھائے گا اس کو کچھلا جائے گا کسی کو نہیں بکسا جائے گا لیکن جس گھٹنا کے آپ بات کر رہے ہیں اس کی جانکاری ہم لے لیتے ہیں ابھی ادھیکاری کروپ سے اس پر کوئی پٹی کیا دے پائیں گے بلکل جانکاری آپ لے لیجے اس کے بعد پھر آپ سے باتچیت ہوگی بہرحال بہت بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ مرتیونجے جی جڑے راستریہ جنتہ دل کے پروکتہ اور انہوں نے اپنی باتیں رکھیے سے پہلے ہمارے ساتھ اکھلیش رسنگ جی جڑے ہوئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پروکتہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے نیو سٹیٹ بیہار جھارکھنٹ کے ساتھ اپنے وچار ساجہ کیے اور ہمارے سائیوگی سمجھ جھا ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تصویریں آپ کو بیگو سرائی کی دکھا رہے ہیں لگاتار بیگو سرائی سے ایک کے بعد ایک کئی گھٹنا سامنے آئی ہے اور اس کے بعد پرشاہ سن پر سوال یا نشانیاں کھڑے ہوئے ہیں